آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے لئے میں نے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے اس کا ایک پشمندر ہے وہ جان دیجئے آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابو سا ورن اسرائیل کو لے کر بسر سے نکلے ہیں اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سا کو کوہ تور پر طرف فرمایا تورات عطا کرنے کے لئے ان کی جہر حاضری میں ایک فطلہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بری سٹائل میں سے سامری کا بنائے ہوا بچڑا جب حضرت موسیٰ واپس آئے انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ بارہ قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں کئی ہزار اسرائیل قتل ہوئے یہ بہت بڑا یوں سمجھئے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ستر بڑے بڑے سردار جو تھے بارہ قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی پروردگار وَكْتُمْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا مَلْآخِرَةً ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں نہ دوں گا اور ویسے میری رحمت ہر شیئے کے ساتھ موجود ہے ہر شیئے کا وجود میری رحمت سے ہے لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا کل لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے نو انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر ایک وَعَزْجَرُوْهُ نمبر دو وَنَسَرُوْهُ نمبر تین وَاتَّبَعُوا النُورَ لَّذِي هُنزِلَ مَعَهُ لَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے ان کی بدت کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے جو فرح پانے والے ہوں گے میری خصوصی رحمت سے حیثہ ان کو بھی لے گا اب یہاں پہلے تو دعا کر دیجئے اللہ ہم ربنا جعلنا منہم ہے اللہ ہم سب کو ان میں شابل فرمار جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی انچار بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے تقاضوں کو پورا کر سکے اب دلہا ان میں سے ایک ایک کو لیجئے ایمان جانی پہچانی چیز ہے ایمان جیسے کہتے ہیں اس کی تشریف میں جانے کی ضرورت نہیں وقت بھی محدود ہے لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری ایمان کے دو نیول ہیں ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق اقراروں باللسان کے ساتھ ہے زمان سے کہنا کوئی ہندو تھا سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی صیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے مسلمان ہی خیالت بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیڈرل بلینز کی خیالت کر رہے ہیں یہ کون ہیں سب مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے اس کے لیے اسلام کے لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْكُمَنُوا وَلَاكِنْ قُلُوا اَسْلَمْنَا اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے فرما دیجئے تم ہرگیز ایمان میں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَامَنُوا فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو بہرہا اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہ ور ہو سکتے کیا کہہ سکتے ایمان مجمل آمن تو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبیل تو جمعی احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضی جو ہیں عملی پیدا ہوں گے ان تقاضیوں میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ کی صاحب نے رکھ رہا ہوں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عبر بن عاصف وزی اللہ تعالیٰ عنہ واسم رویہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے اس قانون کے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر عملن تابع نہیں ہوئے تو حقیقتا مومن نہیں ہو دل میں جھانکو کبھی جھانکیے گا اندر جواب ملے گا صحیح آپ کیا کنوکشن ہے کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو کیسے ممکن ہے حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بند اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے فرمائے اگر تمہ خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں صحابہ کام گئے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا پوچھا گیا من یا رسول اللہ جواب سنیے اور اپنے گریبالوں میں جھانکیے وہ شخص وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں ہے مومن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے کیسے عدد کر لیں گے ایمان کو آمال سے اور ایمان کو اخلاق سے آگے چلیے جو حدیث حضرت ہے وہ وہ رہ رہا سن اور یہ متفقہ والے صرف بخاری کی نہیں ہے بخاری جمع مسلم لَا يُمَنُ وَعَادُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ اَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر میں ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی اور تمام انساء سے جہاں کے لیجئے جلوے صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے کیوں محبوب ہو جائیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں اور آپ کے معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں ہے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہے ہدایت نہ ہو اگر صحت اچھی ہے ہدایت نہیں ہے تو مدماشیاں کریں گے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کسی جا کے لگے اگر ہدایت نہیں ہے اگر دولت ہے ہدایت نہیں کیا کریں گنچھریں اڑائیں گے یاشکیاں کریں گے لوگوں پر اپنی دولت کا روم گھنٹ ہی آگئے اولاد ہیں ہدایت نہیں ہے یہ اولاد سوہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لئے کوئی شہ نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا اس کے زیمن میں بڑا پیارا واقعہ آتا ہے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محمد ہے دعا 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 کیجئے کس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محمد ہے حضرت عمر مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا اور اپنی جان سے ذرا ستوقف کیا دل میں جھاں کا ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے اب بدرکار ہے جو مطلوب ہے تو محبت اس درجے کی اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ہاں قانونی ایمان ہے اب مسلمان ہے اللہ کا شکر ہے بہت بڑا فضل اب اگلے بات پر آئیے اززروہو ان کی توقیب ان کی تحظیم کرے یہ تحظیم کس درجے میں ہے اب وقت بہت کم ہے میں صرف آپ کو سورہ حجراتی سے مثال دے رہا ہوں فرمایا گیا یا ایو لذین آملو لا ترفعو اصفاتکم فوق سوطن نبی ولا تجھرو لہو بالقولکا جہر بازکم لبازن ان تحبت عمالکم و انتم لا تشعرون اے ایمان والو کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا مبابا تمہارے سارے عمال حبت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبھیرہ تو نہیں کیا میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا چوری نہیں کیا کوئی زنا نہیں کیا کوئی شراب نہیں کیا لیکن یہ سوئے ادب لا ترفعو اسفاتکن فاقصوت النبی و لا تجھروا لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض ان تحبت عمالکم و انتم لا تشعرون یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ نہیں آگئی کہ اپنی آوازیں پس رکھیں ہم کیسے کریں ہمارا ایک ترز جمل ہونا چاہیے اگر کسی گفتگو میں کوشت سے کہہ حضور نے یہ فرمایا ہے کبھی یہ نہ کہنا نہیں مانتا ہاں توقف کر لیں بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ضرور نہیں کہ جو کہنا مان لے آپ محدثین نے فیتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے لہٰذا یہ لیکن فورم اگر آپ نے کہا نہیں میں نہیں مانتا یہ حقیق کے خلاف ہے یہ فرائے ہیں یہ وہ ہے یہ ہے کہ جو آپ سوئے ادب کے مرتقب ہو رہے ہیں نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہاں توقف کریں غور کریں تحقیق کریں معلوم ہو کہ یہ حدیث مختا نہیں ہے مصطلب نہیں ہے پھر دوسری باقی میں اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے اس کے اندر اندر رہو باہر بھی انکل سکتے ہیں لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آبھیجی جس کا حسن سلوک جس کا حسن کردار جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا کسی شخصیت اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کی معاشرے میں گاندھی کا ایک مقاب ہے کے نہیں ہے آخر یہ سارا معاملہ چلتا ہے اسے یہ جت کے نہیں ہے معاوض تنگ کے معاملہ ہے کے نہیں ہے یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھئی قانون دیکھنا چاہیے دستور دیکھنا چاہیے حکم دیکھنا نہیں بھائی جذباتی محبتگی ہے کہ ایک حسنی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراں دمانے بند ہو جائے اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں اگر وہاں کے دو بندیو لڑ رہے ہوں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں کوئی شخص کہہ دے سلیہ النبی فوراں خاموش معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا خاموش سلیہ النبی صرف کیا کہہ دیسے یہ جذباتی محبتگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا یہ برکزی شخصیت یہ برکز ہے اسی لئے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا تمہارا شرادہ بکھر جائے گا اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شرادہ بکھر جائے گا یہ آیہ معاملہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تحضیم ہمارے ہاں اصل میں بدخسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو خیر حضور کی ذلفیں ہیں حضور کی آنکھیں ہیں حضور کی کملی ہے حضور کا سایہ نہیں تھا مغیرہ یہ باتیں اپنے جگہ ہیں ہر چیز ٹھیک ہے لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حصیت سے ہے اور وہ شہ وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں اس کی حقیقت کون جانتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور سو میں مثال رکھا کرتے تھے آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا وہ رات کو چل رہا ہے روزہ اگلے روز پھر وہ کرتے نہیں وہ کر رہا ہے شام تک دو دن کا سو میں بے سال تین دن کا بھی رکھتے تھے صحابہ نے اجازت چاہیے حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں نہیں حضور آپ تو رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں اب سنیے ایکم مسلی تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا ابھی تو اندر ابھی میں تو ابنے رب کے پاس بات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور کھلاتا ہے کیا سمجھیں گے ہم کیا ہماری سمجھنے آئے گا یہ سمجھ مابلہ نبوت کے جو اسرار اور ربوس ہیں ان کا جو مقاب اور برتبہ ہے وہ کوئی نبی پہچان سکتا گیرہ نبی تو پہچان نہیں سکتا ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا زہر ڈاکٹر میں کہاں سمجھے گا اور حقیقت میں وہ ہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے دیکھئے شیخ صادق کو کیا کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل موریر قد نوویر القبر لا یمکن سناو کما کان حقوہو بعد اس خدا بزرکتوئی صصہ مختصر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی ظالب اس سے بھی آگے گیا ہے میں بات ابھی آپ کو سولاتا ہوں شیر اس کا آپ کی سنا کہا قضا ہو ہی نہیں سکتا بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقاب ظالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب سنا خاجہ بیزدان گزاشتیم کہا ذات پاک برتبہ دانے محمد اے غالب ہم نے تو حضور کی سنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے ایک لطیفہ ہے ایک بچارہ کوئی دیہاتی کچھ بسا ہوا تھا کسی جگہ تھکا ہوا چل رہا تھا نپنی کمیشتر صاحب جا رہے تھے کار میں بٹھا لیا اب اس نے کہا پتر تہنو اللہ پٹواری کرے اب اس غیب کے جو ہے اس کے ذہن میں پٹواری سے اوپر تو کوشش ہے ہی نہیں اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا اتقاد ادھر ہو گیا ادھر کی طرف ادھر سے نہیں گئی تو اس بردیسی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابع پٹواری کریں تو ہم کئی پٹواری وارا معاملہ نہ کریں ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حسیت سے کیا تھے ایک باپ کی حسیت سے آپ نے کیا طرز عمل تھا صرف یاد کیجئے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول نزی اللہ تعالیٰ وہ حاضر ہوتی ہے اببا جان دیکھتے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میں ہاتھ میں کہ کوئے سے پانی لاتی ہوں مشکیزے کے یہاں پر بندیاں پڑ گئی حضور افطور عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کہاں غلام آگئے ہیں کنیزیں آگئی ہیں مال و دولت آگئی ہے مجھے بھی کوئی غلام کنیزتا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سر سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اس میں فاطمہ کیا بیٹری ہوگی حضور کے قلب پر لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر شئے لیتا ہوں تصویح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمد و جلدہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کیلیا کہو لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گدری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خدیرہ سے پوچھئے حضور کیسے شہر تھے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرب گھر کے کام کا جادو دے رہے ہیں کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سیرے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے بہرحال ایک بات میں آپ سے ارس کروں آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حیثیت سے بھی محمد سبیسالار کی حیثیت سے بھی محمد قاضی القزاق بھی ہے محمد حید اگلی سٹیٹ بھی ہے محمد بیویوں والے بھی ہیں بھولاد والے بھی ہیں محمد پرج وقتہ امام بھی ہے جمعہ کے خطیب بھی ہے مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہیں مذکی بھی ہیں اور ہر میدان میں بلند ترین مقام کوئی ایسی جامع شخصیت بھی نہیں ہمارے ہاتھ و حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں ان کا تو ملچہ بکا ہوئے پنج وقتہ نماز کے لیے تو علیہ رہا چاہیے امام باپ کو اور ماں بھی ایک امام سینئر مغرب اور فجر پڑھائے گا ایک جنئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا پنج وقتہ نماز پہا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطیب بھی ہوئی ہیں وہ ربی بھی ہوئی ہیں مذکی بھی ہوئی ہیں ہمارے ہاں جو لوگ تذکیہ نفس کے بیدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوگا یہ جامعیت کیوں ہے جامعیت ہے کبرا میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں ایک اعتبار سے حضور کا عصوہ ناموکمل ہے آپ مجھے سوئے عدب کا مرتقم نہ کراتے دیں مرتقم کیا ہے عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے عصوہ آپ میں نہیں ہے آخر نسو انسانیت ہے اسے بھی عصوہ چاہیے یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ خواتین کے لیے عصوہ حضور کے ازواج متحرات اور انہوں نے سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھئے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آگئی ہیں حضور کی خدمت میں نہای زہین و فتیر انہوں نے پھر عورت کی زندگی کیلئے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا تھا اس لیے سورہ عذاب کے لئے اس کا تذکرہ ہے جہاں یہ آتا ہے لقد قادل لکن فی رسول اللہ عصوة الحسنہ وہی پر یا نسان نبی لستن نکا حدن انتمنہ نسا اے نبی کی میری تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تمہیں تو عصوہ بننا ہے عمت کیلئے اب اس سے اجرہ قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات تیسری بات کیا ہے بلنہ سروح اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے انتہائی غیور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گوڑر اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ درائی میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارہ نہیں تھا آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا دینا کسی سے اتنے ذاتی کام کے لئے کوئی مدد مانگنا ہے امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں یہ حجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکہ سے جانے کی اجازت دیتی چڑھے جاؤ مزید چڑھے جاؤ مزید آپ خود تھے موجود اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا without express permission from اللہ سبحانہ وتعالی اب حضرت ابوبکر کجرے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں آئی آگئی نہیں آئی دن گزر رہے ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھاپا ہوا ہے عرب میں دوپہر کے وقت وزید کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف ستور ہے ان کی تہذیب کے خلاف ہے یہ قیلولہ کا وقت ہوتا تو حیران ہوئی آتے ہی فرمایا ابوبکر حجرت کی اجازت ہو گئی اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاہ پاش ملے گی حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اٹلیاں تیار کر رکھیے خون کھلا پھلا کے انہیں فروا کیا ہوا ہے یہ حجرت میں ہمارے کام آئے گئے حضور تھوڑا تتوقع فرماتے ہیں پھر جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابوبکر رو پڑھیں حضور مجھ سے یہ مغائرت سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا اس سے یہ مغائرت ذرا سے اشارہ پر اپنی کم سنگ بیٹی پیسٹر کی نکاح کے اندر اس سے یہ مغائرت رو پڑے لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی برقی بدون اب بتائیے مدد کھا کے لئے درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لئے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء ورسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لیں ان کے لئے بشارت بشیر کہ تمہارے لئے آخرت میں جنت ہے نبتے ہیں رد کر دیں ان کے لئے نظیر خبردار کرنے والے جہنم کے لئے تیاری کر لو دعوت للہ اللہ کی طرف بلانے والے سراجہ منیرہ روشنی کے چراغ یہ حیثیت مشترک ہے تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دعائی بھی تھے سراجہ منیر بھی تھے اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچہ مقام علیہ دا نمائیہ ہے لیکن حیثیت بنیادی طور پر مشترک ایک حیثیت تکمیلی اور وہ کیا ہے اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم کر کے دکھائے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے تین مطلبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لئے آئے ہیں ہواللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیزہرہو علی الدین کل تین دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے سورہ صف میں یہ الفاظ آئے سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حکیم حدایت کاملہ اور نمبر دو دین حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لیے تاکہ اس دین کو غانب کرے پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ درست سوچئے اور یہ حضور کے لئے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لئے ایک دفعہ بھی نہیں قرآن مجید کے اس نکتے کو ذہن نشین کر لیے اصل میں یہ کیا ہے اسے ہم یوں کہیں گے ایک ہے نبوت و رسالت ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر نے زور دیا گیا ہے اور صحیح دیا گیا ہے ایمان کا ہمارا جز ہے حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا وہ جھوٹا قذاب دجال جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ یہ چونکہ قانونی بات تھی اس لئے اس کا حق ادا کیا علماء کرام سے واقع ہے اس میں کبھی ذریعہ رکھی لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی دھموار طور پر ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی تو فضیلت کونسی ہوئی نہیں نبوت اور رسالت تدریجا ترقی کرتے ہوئے اپنے نکتے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی یہ ہے فضیلت اب آپ سوچئے الہدا دیا گیا حضور کو تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی سورہ آراف کی آیت ہے سورہ مائدہ کی ہم نے نازل کی تھی تورات اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا ہم مانتے ہیں لیکن کناب تھی وہی فرمایا ہے انجیل اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا پھر یہ الہدا قرآن آیا یہ کیا ہے ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی ہدایت کامل مجھے کیا ہے انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے ایک وقت تھا ہماری ہمارا بشمندہ فکر کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ہمارے ہمارے بھا بچے کو پی ایج ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے ٹیوٹر تو کیا پڑھائے گا پڑھائے گا تو وہی جو پرائیمری کو بچہ سمجھ سکیے لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے یہ ہدایت رفتہ آئے گی آئے گی اور یہ بات جان دیجئے پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفے کی تاریخ پر اس میں بتایا ہے کہ بارہ سو برس انسانی تاریخ کے بہت بہت ہی موٹنٹیو ہے فلسفیانہ فکر کے لیے سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے سکرات مقتار غفلات اور یہ سب نکل گیا کلفیوشنس بھی آگیا تاؤ بھی آگیا عبد بھی آگیا جہن بھی آگیا سب سب آگیا سب آگیا گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا اور یہ بھی سنا دوں حضرت عیسیٰ نے کیا تھا اپنے ہماریوں سے جو مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کر دی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکوگے جب مفارقلی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تم بھی سب کچھ بتائے لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیان فگر کے اعتبار سے تب اور یہ بھی نوٹ کر لیجے بہت اہم بات چند مہینے غار حرا کی اگر آپ غار حرا میں آپ کی عبادت فکر غور و فکر تفکر اعتبار جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں جس کو کہا کبھی اکبر اللہ بادی نے خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے تم غار حرا کو نہیں یاد دے ان غار حرا فکر کی ساری ساری جو ہیں بلندیات تب آیا ہے اکرام اسم رب اللہ اب اللہ کال حدا شروع ہوا اچھا اسی طرح نمبر دو دین حق مکمل ہوا ہے ملنہ جب ہم کبھی غاروں میں رہتے تھے کسی بینشپیلٹی کا بھی سوال نہیں نظام کسے کہیں گے پھر یہ ہے کہ کبائلی نظام آیا چلی ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو کچھ نظام تو بن گیا نا اور نظام جہاں آئے گا دکھر بندی ہو جائے گی اب تم فلا قبیلے کی شخص ہو اس کا قبیلے کا سردار یہ تمہیں حکم ماننا پڑے گا اس قبیلے کی دوائیت یہ تمہیں ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پنگڑ رکھا ہوتا کتنا بہا ہوتا وہ کسی نے شیر کہا بھی مجھے تو یاد نہیں کہ سر پہ باندے ہوئے پورا افغانستان میں نے خریش زمیر جا فر تو کیا تھا یہ جزیرہ نمائے عرب یہ جزیرہ کہنا اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بہرہ عرب ادھر خریج آ رہی ہے ادھر سے بہرہ قلزم جا رہا ہے اور پھر خریج اقبہ آ گئی تو یہ سارا جزیرہ نمائے اس نے پہلے میں سلا لیکن عرب پر دو اور ہیں عراق عرب شام عرب عراق عرب پر قبضہ عران کا شام عرب پر رولیوں اور جب یہ سلطنت بن گئی تو گویا کہ انسان سکل جیب آ گیا زم محنت کرے کسان عیش کرے جہانیر دار اور بادشاہ محل بنائے لگان وہاں سے آ رہا ہے از جفائ دے خدا کشتے دہکانہ خراب کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی خدر بن رہا آئے ٹیکس دو بادشاہ بادشاہ محل بھی بنائے گا یاشنیاں بھی کرے گا سارا نسوانی خسن کوئی کافتہ لے آئے گا اور پھر فوج بھی رکھے گا اگر تم نے گردل اٹھائی تو تمہاری سرکوبی کرنے کیلئے فوج تیار ہے یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر دین حق دیا گیا یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لئے کہا گیا یہ میں کہہ رہا تکمیل رسالت النبوت آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا پہلے تھائی نہیں لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو میں نے آپ بتا لیا کہیں نہیں اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پر اس نہ کرسکو دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے آج بھی آپ کو معلوم دین پبلک کتاب زندہ ہے لیکن آج تک ایک دن کے لئے بھی وہ نظام پہ قائم ہوا ہے ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ خواب ہے اس کے جوا کیا یوٹوپیا ہے اس نظام کو قائم کر دکھاؤ اب آپ اس کو انیلائز کر دیجئے اچھی طرح سمجھ لیجئے نظام کو بدلنا یسی کا نام تو انقلاب ہے انقلاب کسے کہتے دنیا میں دو نظام میں ایک جگہ نہیں ہو سکتے مذہب سو بھی ہو سکتے ایک جگہ مذہب لیمیٹیڈ ہے آپ کی ذاتی زندگی آپ کے کچھ عقائد ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ رسومات ہیں کچھ سوشل رائٹس ہیں یہ ہے بس تو یہ تو سو بھی لیکن کو اگزسٹ امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجد بنالی ہیں ہندو گئے مندر بنال لی ہیں سکھ گئے ہیں ان کے جو گذوارے بنے ہوئے سلوات یعنی یہودیوں کے عیسائیوں جائش تو بے شمار ہیں لیکن ہم ہم لیکن دین دین تو دو نہیں ہو سکتے ہیں یا دیموکرسی ہوگی یا باکشات ہوگی دو تو نہیں ہو سکتے ہیں یا کیپیٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا دو تو نہیں ہو سکتے ہیں یا چھوکرسی ہوگی یا دیموکرسی ہوگی دو نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکن نہیں ہے نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے ہر ایک نظام موجود ہے آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں پہلے اس کو جڑھ سے اکھیرنا پڑے گا گفت رومی ہر بنائے کہنہ کاب آدھا کلند رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعبیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں وہ پہلے پراری تعبیر کو گرانہ پڑتا پہلے آپ نظام جڑ سے کھیج کر پھیک کے باہر تب نظام لائیں گے نا اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹی انٹریسٹ ہے اس کے ساتھ پریونیج کلاسیز ہیں وہ کوئی تبدیل بننے کو تیار کیونکہ اسی نظام کی شاہ پر تو ان کے گھنس بنے ہوئے وحی سے تو بفادات ان کے وادشتہ ہے لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانے دینی پڑتی ہے خون بھانا پڑتا ہے جان جوکوں کا کام کرنا پڑتا اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ عزمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے میں تین گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں one from the east second from the west third کئی ملوے ہے یہی لاہور 1920 یہاں ایک بلیڈلا ہال ہوتا تھا اس بلیڈلا ہال میں ایم من رائع کی ایک تقریر پرسنل فرنڈ آف لینین ممبر آف دی کومنیس انٹرنیشنل ہی نیو وٹ ریولیشن ایس اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہوتا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ بہت یا جو فتوحات کی ہیں صحابہ اکرام نے ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہے چنگیز خانے کی ہے وہ صرف تباہی آتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ علیہ نے جب دنیا فتح کی ہے نئی تہذیب دی ہے نیا تبدن دیا ہے نیا نیا نظام دیا ہے روشنی دی ہے علوم کو تازہ کیا ہے علوم ایجان کیے ہیں یہ ہے وہ اتقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں شکتی ہے ممبئی میں دی ہسٹوریکل رول آف اسلام اب میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے کومنیسٹ ہے اور گواہی دی رہا ہے دوسرا یہ تو بڑی ریسن پاسٹ کی بات ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب نکھتا دی ہندرڈ اس کا سب ٹائٹل کیا ہے ایس سیلیکشن اینڈ گریڈیشن آف ڈی ہندرڈ بوس انفلینشل پرسنیلیٹیز آف ڈی ہیومن ریس ہیومن انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چلو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو بڑا ہوں ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا جن لوگوں نے بھی تاریخ دھارہ بڑا پہلے سیلیکٹ کرنے سیلیکشن سو آدمی کہ ہم آگئے اب گریڈیشن ان میں سلسل زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لیا محمد کو یہ کتاب تو پڑھئے اور چونکہ عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا گوھر کیجئے نمبر دو پر لیا ہے میوٹن کو بابا طبیعت اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او ان ایکسپلینیشن میں عیسائی ہوتے ہوئے ام پلیسی محمد اٹھ وان اٹ ٹاپ ہا زہانت وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے یہ مذہبی زندگی ہے یہ سکلی ہے یہ ریاست ہے قانون ہے یہ ہے وہ اس کو مذہب کو علیہ در رکھو وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر ہونچا ہے تو دوسری در نہیں چاہے کچھ بھی نہیں ادھر ہونچا ہو تو ادھر کچھ نہیں روحانیت میں دین میں اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا لیکن حکومت میں ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا زیرو مذہب کتنا بہا پیدا کر لیا گوتم بھندے لیکن ریاست حکومت زیرو اور بہر سے بڑے شہنشاہ اور بہر سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے آپ سوچئے جو گریگ آرہا ہے جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مکدونیا سے کہاں پہنچ گیا بیاس کا اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا مشرق سے مغرب تھا لیکن مذہب و اخلاق کندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ولی اللہ نہیں پڑے گی ایک ہی انسان ہے آپ کم سے کم گیو کریٹ تو ہیز آنسٹی ایک ہی انسان دو ہی نہیں ہی ایک ہی انسان ہے ایک ہی انسان ہے سپریمی سکسفل ان بہت دیلیگس اور انسان فیلز اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتی میں رسول ہے گالیاں دی ہیں اس نے بدترین گالیاں دی ہیں رکیق حملے کی جیسے رشنی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ دسلیم نے کیے ہیں سب اس طرح کے کیے ہیں وہ ایجی ویلز ہے فکشن سٹوری رائٹر ہیسٹورین بھی ہے دو کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر تاریخ انسانی عالم شارٹسٹی آف دی ورڈ اور کنسائزسٹی آف دی ورڈ جو رکیق حملے کیے ہیں اس کا ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے دوست نہیں ہے اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کر ہی گئے وہ دشمن ہے میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں اور عربی زمان کا ایک بقولہ یہ ہے کہ الفضل و مار شہدت بھی العدا فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے جب وہ آیا ہے کونسائز اسٹی آف دی ورڈ میں چپٹر آخری حضور کا جو حضور کی چپٹر میں جو آخری بات خبہ حجت الویدا کو کوٹ کیا ہے لا فضل لی عربین علی عجمین ولا لی عجمین علی عربین ولا لی عبرہ علی عصفدہ ولا لی عصفدہ علی عبرہ اللہ بالتقوی کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی گولے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گولے پر کوئی فضیلت نہیں ہاں تقوی کے ساتھ فضیلت اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے کیا لکھتا ہے اس پر کسی کرے گا دیکھیں and we find a lot of these sermons in Jesus of desert مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واضح تو ہمیں بہت ملتے ہیں but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles انسانی حریت تخوت مساوات اس کے واضح کہنے تو بہت آسان ہے تقریر کے بھی تو بہت آسان ہے لیکن ان values کو واقعیدہ established کرتا ایک society میں ماننا پڑتا ہے یہ اسے دینا پڑھا کریں جو بھی ہے لیکن ایک بات نوٹ کر لیں مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوئے زن ہو جائے تازہ edition جو آپ available ہے اس پر سے یہ نکال دئیے گئے ہیں آج کے جو ان کے ریٹر سے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں اتنی بڑی حقیقت آپ پجام لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پورا ردیشن دیجے کون سائزی سے آج کے اندر آپ کو یہ الفاظ بھی جائے گی although the sermons of human fraternity freedom and equality were said before also and we have a lot of these sermons in Jesus of Nagrat but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles اب یہ جو mission میں نے آپ کے سامنے رکھا ایک بنیادی mission قرآن کی تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو جیسے یہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں بڑی پیاری آیت ہے بڑی ریولیشنی آیت ہے بلکہ میں لفظ اس طرح بڑی ننگی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی اتنا ساف اللہ تعالی ہی سچ بول سکتا ہے کوئی عورت و ضرور کہے نہ کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا آیت نمبر ٹوئنٹی فائیف آف سورة الحدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے نسیلوں کو بھیجا واضح نشانگیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ وہ انزلنا معاول کتاب اول میزان ان کے ساتھ کتاب اتاری سید اتاری بیزان اتاری بیزان اتارا لے یقوم الناس و بالقس تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں اس لیے کتاب کیوں بھیجی رسول کیوں بھیجے نبی کیوں بھیجے وحی کیوں بھیجی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہی یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی عدل عدل اشتبائی this social justice اب اگلا چکڑا پڑھئے وانزلنا الحدید ہم نے لوہہ بھی اتارا ہے فیہ باسر شدید اس سے اسلاح بنتا ہے جنگی قوت ہے وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہیں اس کے مفادات بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے دین اللہ کا اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے اس کے جد و جود کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی نسرت اور یہ نسرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرام نے کیا کہ نہیں کیا جو شخص ایمان لائے فوراں دائی مگ گیا فوراں ابو بکر ایمان لائے اور چھے جو ہیں عشرہ ابو بشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے سعج بن ابی وقاس تلہا زبیر عثمان سعید ابن زید یہ سب کون ہیں حضرت ابو بکر کے دعوت نوجوان ہیں مصبین عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے اور بڑا نہ کر کے نکال آیا کب وقت نے اس لیے کہ باپ مر گیا تھا بہت دولت چھوڑ گیا تھا باہر نے بڑے نازو نام میں پالا تھا کہتے ہیں دو دو سو دنوں کا جوڑا اس کا بند کر آتا تھا شام سے جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ بندت نہروں کے کپڑے جو ہے پیرس سنسل کر آتے اور جہاں سے گزن جاتا تھا مصبین کتنا اس نے دھگایا ہوتا تھا اہی تر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشمو سے جو ہے بھر جاتی چچا نے بلایا تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ اور تم اسے کہتے ہو کافر نکل جا ورسل کوئی چلنے لگے یہ وقت ہے ٹین ایجر چلنے لگے وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے یہ فورا جو ہے توبہ کرے گا پلٹ آئے گا چلنے لگے تو اس نے اور غصہ آئے یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں اتارو وہیں اتارے کپڑے مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا مصب کیا ہوا ہے فرمایا امی میں موحد ہو گیا ہوں یہ ہے توحید اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکنے قرآن اتر رہا ہے پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں قرآن اتر رہا ہے یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیت اقبع اولہ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو صاحب کے بعد ہی ہوگی درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خونے جی ہے کوئی قافلہ بچکے نہیں آسکتا تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا چھاگر دیجئے مصرم بن عمر کو حضور نے کہا جاؤ ان کے ساتھ وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری پڑھانے والا پڑھانے والا قرآن پڑھانے والا پچھتر آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے اور اسی سے بیٹ اقبع ثانیہ ہوئی ہے اور فجرت کا راستہ کھل گیا اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مسجد پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہلے بیٹا ہوا تھا حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گیا قضو اعود میں شہید ہوا کس طرح علم بردار تھا ایک ہاتھ پر مار پڑا ہے کٹ کے گر گیا ایک ہاتھ سے تھابا دوسرے پر بھی گر گیا دوڑوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھابا پھر جب ختم ہو گئے اس کے بعد جو ہے جب دفع کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لائے گیا مسجد کے جسم پر تو کوئی کفرائی نہیں تھا سوا ایک چادر کی ایک دھوٹی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور شہید کا کفر ہوتا ہے اس کا اپنا لباس حضور اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے سر ڈھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو ڈھاپتوں کپنے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو that was the last dress which was some god تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ واللہ زینا معافو یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے ساتھ نے ذکر ہی کر دوں اس لیے کہ دین کی اقامت دین کا غلبہ اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا بحالہ nobody is going to allow you to change the system اگر system بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو پرولیجن دے وہ ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا جب غزوہ بدل کا مرحلہ آیا ہے حضور نے مجلس سے شورا منقد کی اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا دیکھو ایک کافلہ آرہ شمال سے مال غنیمت سے لدہ پھدا ہے اور پچاس صرف اس کے ساتھ محافظ ہے ایک نشکر آرہ جنوب سے گیل کارڈے سے لیس اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا بتاؤ کدھر چلے یہ اصل میں کسی بھی سپے سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بورال کا اندازہ کریں کچھ ہوگی ہم جیسے کب زور بھی انہوں نے کہا کہ حضور پہلے کافلے کی طرح چلے آرہال آسامی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں ابارہ پر تو ہتھیار بھی نہیں ہے گنتی گئے لوگوں کے پاس ترلالے ترلالے بھی نہیں سب کے پاس تو پچاس آدمیوں کے ہتھیار تو ملے گئے پھر لشنہ سے پٹ لیں اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی 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 حضرت مقداد بن عصفت کھڑے ہوتے ہیں حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تفضب انتب عربوں کا فقاتل آئنہا اُنہا قائدون ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں ہم آپ کے جان ساتھ ہیں آپ جو آپ کی لیئے کہ آپ بسم اللہ کیجئے کیا پتہ ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھڑڑے کتا فرمائے حضور پھر فرمائے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تب خیال آیا سعاد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رئیس انسار ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روح سخون گئے کیونکہ بیعت اقبائی ثانیہ جس کے نتیجہ میں ہجرت ہوئی ہے اس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکہ والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں یہ حضور پری امٹ کر رہے ہیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو گویا کہ انسار کمر نہیں ہوتے اس لئے بار بار اشیر ہونی مجھے مشورہ دو اب سعاد ابنی عبادہ کھڑے ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول شاید آپ پر روئے سخون ہماری جانب ہے ہم آپ پر ایمان لات چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی اب ہمارے پاس چوائز کونسا ہے اگر آپ آگے چلیں ہم پیسے چلیں گے اگر برکل غمار تک پہنچیں گے ہم اپنی اوٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے یمن کا آخری شہر برکل غمار اور اگر آپ سائل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے بارہ یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا قائم کیا اور اس حرب سطر پر ہر برحلے پر صحابہ اکرام نے آپ کا ساتھ دیا جہاں آپ کا پسیرہ گیرہ وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیہ بہا دی محمد رسول اللہ واللزین مآہو اشدہو علی کفار رحماؤ بینہو یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں سمجھ لیجئے اچھی طرح یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے اس دور میں استماعی نظام کی اصل اہمیت ہے استماعی نظام غلط ہے ایکسپوائٹیٹیو ہے تقسیم دولت کا نظام غلط ہے کیا ہوگا ایک طرف دولت جمع ہوگی ایک طرف بھوک افلاس فاقع ہوگا شاہ ولیاللہ دیلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے یہ دو دھاری تلوار ہے دو دھاری دونوں طرف کٹتی ہے ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاسیہ ہوں گی مدباشیہ ہوں گی گل چڑھ رہے ہوں گے وہ بھی خراب ماشرے کے لئے خراب اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقع ہوگا یہ بھی خراب اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں قادل فقر اور یکولا کفرہ فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے لہذا فقر کل نظام نظام کو توڑنا ہوگا یہ الفاظ شاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ جو باروی صدی حجدی کے مجندس اس نظام کو بدلنا اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس بشن کی تکمیل کر لی تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ حضور کی بیصد صرف عرب کے لئے نہیں تھی صرف عربوں کے لئے نہیں تھی صرف ملک عرب کے لئے نہیں تھی اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا پورے عرب میں اللہ کے حکومت قائم ہو گئی ایک ایک سستہ قرآن پہنچ گیا لیکن پانچ جگہ قرآن میں آیا ہے ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لئے بشن اور نظیر بنا کر لہذا کام مکمل نہیں ہوا اقمال کہتا ہے وقت فرصت ہے کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ بھی تکمیلِ رسالت کا مذہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لئے نہیں بھیجا گیا آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لئے بھیجے گئے حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا اپنے حوارین سے تو سینٹ پول نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے انجیل میں ابھی الفاظ موجود ہیں کہ میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں صرف بن اسرائیل کے لئے قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ نلا بن اسرائیل واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لئے بھیجے گئے اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو محمد کا مقصد ہے بیست حنوز شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ہوگا اس کی خبر دیئے یہ ایک تحوہ میں لے کر آیا آپ کے لئے آٹھ صفحے ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ یہ سونے کے حروف سے شرمندہ دکھے ہوئے ہیں وہ احادیث وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا ہوگا ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بیست حنوز شرمندہ بھی مکمل نہ ہو نامنکن یہ آیات تو پڑھئیے ان میں اس میں پھر احادیث پڑھئیے میں صرف دو حدیثیں آپ کو سنا دیں ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے پانچ ادوار گنایا ہیں آپ پڑھ لیں جگہ ٹیکسٹ ہے یہ اور خدا کے لئے اس کی قدر کیجئے گا یہ آیات ہیں احادیثیں پھیک نہ دیجئے خدا کے لئے کہیں اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندیاریں ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں اس کا علاج ہے کہ نہیں اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے بہرحال حضور نے جب اپنا مشہم عرب کی حد تک مقبل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے خطبہ حجت الودا سوالاک کا بجوار حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نقاط تھے انہیں اور دورایا دورایا دورا تین تین مرتبہ ایک بات کی ہے لاؤٹ فلکر تو تھا نہیں پہلے آپ ادھر روک کرتے تھے آپ کہتے تھے کچھ ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا تھا اور آگے پہنچاتا تھا پھر آپ سامنے روک کر کے کہتے تھے بربائی طرف روک کر کے تین مرتبہ ایک ایک لفظ تین مرتبہ آخر میں ایک سوال کیا ہے دیکھو لوگوں میں نے پہنچا بھی آیا یا نہیں کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی اے نبی اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سب پہنچا دو اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا عقادہ نہیں ہوگا اور اس میں سورہ عراف کی آیت نمبر چھے اگر پڑھ لیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی درہ رسولوں کو بھیجا اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس ابلہ پیغام پہنچایا تھا تو انہیں پہنچایا گے نہیں لوگوں کو اس لیے حدود نے گواہی نہیں دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور سواب کیا بھیلا ہم گواہِ حضور آپ نے رسالت کا عقادہ کر دیا امانت کا عقادہ کر دیا ہماری خیرخواہی کا عقادہ کر دیا اور گمراہی کے اندھیرے جو ہیں انہیں چھانٹ کر رکھ دیا اب آپ نے آسمان پر نگاہ کی انگوشت شاہدت سے وہی تین مرتب اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تمہیں گواہ رہے یہ مان رہے یہ ہے سائی اف ریلیف یہ بوجھ جو میں نے کندے پر آیا تھا اندہ سنلقی علیکہ قولن سقیلہ یہ اب منتقل ہو گیا اب امت کو منتقل ہوا لہذا آخری لفظ کیا تھا فَلْيُبَلِّغِسْ شَاهِدُ الْغَائِبَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچا ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے میں صرف تبارے لئے رسول نہیں ہوں ایک ایک فرد نوے بشر دنیا میں جو اس وقت ہے اور ایک ایک فرد نوے بشر جو آخر تک آئے گا قیابت تک اس تک قرآن پہنچانا تمہارے تمہیں حبد نہیں پہنچایا اسی لئے آج ہم اللہ کے عذاب دوئے ہیں ہیں آج کیوں ظلیل کے کل تک نتیب پسند مستاخی فرشتہ ہماری جناب میں ڈیڑھ بلین مسلمان لیکن عزت نام کی کوئی شئے ہے جی سیون جی نائن جی لیون جی تھرٹین جی فیفٹین کوئی مسلمان بھی ہے ان میں نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی سیون میں نہ جی فیفٹین میں نہ اتنی بڑی تعداد سیکیورٹی کانسل بھی کسی سیٹ کی امید ہے آپ کے وسائل پر ان کا کمتا ہے آپ کی ٹیکسیشن کے حکام وہاں سے آ رہے ہیں ریش بڑھا چینی کے اس کے بڑھا اور سلا کے بڑھا اور مجلی کے بڑھا اور تیل کے بڑھا کیا ہو رہا ہے کیوں تلیل ہے اور نمبر دو آج دنیا میں خون اگر بہر آج تو صرف مسلمان کا ہو گیا مانین دیاب ارزا مسلمان کا نہ ہو ساٹھ سال سے کشمیر اور فلسطین پھر درمیان میں سومالیہ چیچنیہ قوسو یہ سب بوسنیہ پھر آپ کو معلوم ہے فلپائنس پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے جو کچھ ہوا عراق میں یہ کیوں ہے ہم نے قرآن کو اپنا امام بھی بنایا دوسروں کے ساتھ نے کیا پیش کریں گے ہمارا اپنے سارا لزان سود کے اوپر مبنی ہے بارات پہلا فرض یہ ہے اب اس کو پہنچاؤ اور یہاں تک فرمایا بلغو انگی ولو آیتن پہنچاؤ میں ہی جانب سے چاہے ایک ہی آیت پری کل می بحاف یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا واقعہ یہ کہ میں پچاس برس سے کر رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے تکمیل اور تجمیر فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نس صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں میں میڈیکل کالنگ کے جبانے سے درس سے قرآن دے رہا ہوں جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درس سے قرآن ہوتا تھا جب آت اسلامی کا رکن تھا تو درس سے قرآن ہوتا تھا اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا بیشتر اور بیتر یہ حضور کا حکم ہے پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آت پہنچاؤ اچھا نمبر دو اب حکم دیا گیا اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کے ساتھ میں جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو صفح سالار افواج ایران رستم نے وفد بلایا ہے اے عربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس رہے جاتے تھے یہ جان لیجئے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کہ ایک سیٹرن سیولیزیشنز ہوتی ہیں اور ایک وہ جو رہتے ہیں ستہ مرتفع پر وہاں پانی نہیں ہوتا وہ فضل کہاں سے آ جائے گی یا ایرستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وقتاً ماں وقتاً جاتے ہیں جپٹا مارتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں اسی بار ان کی کیوں گزارا تھا تو پہلے بھی آیا کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جائے تھے اس طفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہے وہے کیا ایسی پیاری پہی کئی روایتوں میں آیا ہے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں جو مسلمان وفت کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیے اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا دیکھو رسول اللہ پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے لِنُّ خَرِجَ النَّاس مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَالَتِ الْعُورِ الْإِمَان وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوْكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَام اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نو انسانی کو شرک و کفر کی جہانتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدلِ اسلام دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالی اس کے تو کوئی خدم و حشب نہیں ہے کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے ایک آیا تھا شخص صفیر ایران کا مدینے میں آ کر گھوما پھرا کوئی محل نگل نہیں آیا اسے پوچھتا ہے مسلمان اسے اے نا ملک بھائی تمہارا بادشاہ کہا ہوتا ہے جواب اللہ لیسا ننا ملکن بل لنا امیرن ہمارا کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہے ہمارا عمیر ہے کہاں ہے بھائی ہمارے بیت المال کے کچھ اونڈ گم ہو گئے تھے کہ بھائی ملے نہیں ہمارا خلیفہ تلاش کرنے گیا اب اس نے کسی کو لیا ہوگا آئیڈنٹیفائی کر سکے دھونڈ کر جا کر اگر دیکھا دھوپ تیز ہو گئی تھی حضرت عمر تھگ گئے تھے جہاں دا ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے میں استراحق فروا رہے ہیں کوئی خادم نہیں کوئی خدم محشم نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اُبر تم عدل کرتے ہو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے ہمارے بارشاہ ضرم کرتے ہیں لوگوں کا خون پیتے ہیں انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے انہیں اونچی اونچی فصیلے چاہیے انہیں باڈی گارڈ چاہیے انہیں حفاظتیں دستے چاہیے یہ مثال پیش کی ہے یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے یہ تو آج کی تاریخ ہے چودہ سوبر اتنا نہیں تاریخ ہے بھائی کوئی پرانی نہیں ہے کوئی دس ہزار سال پرانی بات نہیں ہے اور وہی عمر ہے انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس وہاں جو مسلمانوں کا وہ حاصلہ تھا وہ طول کھیج گیا فصیل بہت اونچی مضبوط اور اندر ہر طرح کا نصد بھی موجود ہے راشن بھی ہے پانی بھی ہے عیسائیوں کا قمضہ تھا عیسائی پادری آئے فصیل پر مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر ہاں یہ فتح ہونا ہے ہماری کتابوں میں ہے لیکن ایک درویخ مادشاہ کے ہاتھ میں فتح ہوگا تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہے وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا آتا شام میں پہنچ گیا تھے خربوزے کو دوئے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اچھا لباس پہتنا شنو کر دیا اور وہاں تھے امین حاضی الامہ ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یکی اضا شرع ابو مشرع ان کا فوراں کلک کیا یہ بات سے آپ مدینے میں بیٹا ہوا تو ہے یہاں سے ریکوش کی گئی ہے آپ تشریف لائیے اب سات سو میل کا سفر ہے کوئی ذاتی سفر نہیں کسی بیٹے کے کہ کلموکیشن میں کے لیے نہیں گئے ہیں کوئی انٹوریج نہیں ہے کچھ نہیں ایک اوٹ ایک خادم اور اسی اوٹ پر راستے کا راشن لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم مہار پکڑ کر آگے چل رہا ہے اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ مہار پکڑ کر آگے چل رہا ہے جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی اس نے ہاتھ جڑھنے خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے مجھے باریں گے تمہیں شرم نہیں آئی ہے خلیفہ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہا ہے تو تم وہ براجبان سے حضرت عمر نے ڈانٹ پلائے دور دور نہیں باری تمہاری ہے وہ بیٹھا ہوا اوپر حضرت عمر پھنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں اور بیٹھ میں کہیں کیچر آگیا تھا جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اب وہاں آتے ہیں انہیں لے جایا گیا فشیل کے سامنے انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھیں ہاں یہی ہے درویش بادشاہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یہ ایک شرع کے طور پر انہیں دیا ہے کھول دیا آ جاؤ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ حضرت عمر نے اتنی ریائت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں اپنے مقدس مقابات کی زیارت کر کے جا سکتے لیکن یہاں سٹل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وعدہ تھا یہ وعدہ جو سلطان عبدالحمید خان تلٹ چلا ہے بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائنس نے تو وہاں سارے قرضیں ہم ختم کر دیں گے تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو نہیں جو معایدہ عمر کا تھا اس میں میں کوئی تربیم نہیں کر سکتا تو یہ بھی سالے ہیں جو پیش کی گئی ہیں میں تو کہاں کرتا ہوں جب میں نے پہا تھا کہ جمال عبدالناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج کیوں ان لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے احساس ہوا تھا عزمت ہے نا آخر چاہے وہ کسی غیر میں ہو اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا جب میں نے لال بہادر شانسلی کے بارے میں سنا یہ تو بھارت کی دیموکریسی کا ایک بوجزہ ہے ہمارے ہاں کسی مینسپلٹری کا جو ہے میمبر نہیں بند سٹنا ہوشی اس کی بیوی اپنے گھرس میں خود کھانا پکاتی تھی کوئی برازم نہیں تھا اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشکن میں تو وہ جو برتر دھمبات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے بیوی سے نہیں کی یہ ہماری مشرقی روایات ہیں ماں کا مقاب لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں پوری نو انسانی دس مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے حضرت عبر والی مثالیں نہیں لاسکتے رات کو گشت کر رہے ہیں ایک جگہ سے رونے کی آواز ہے یہ معلوم ہوا کہ بچے ہیں بھوکے ہیں رو رہے ہیں ماں سے پوچھا گیا کیا بابلہ ہے کہ کیا کروں کچھ نہیں ہے میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے چولے کے اوپر آگ جڑھا دی ہے بچوں سے کہا بھئے کچھ پک رہا ہے بھرا انظار کرو سو جائیں گے کام گئے ایسی گئے سیدھے بید المال آٹرے کی بوری اپنے گنام سے کہا میرے کندے پر رکھو نہیں قیادت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکھو گی اپنے کندے پر بوری رکھ کر لائے ہیں کھانا پکوایا کھلایا بچوں اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت ٹھیک نہیں تھی ورنہ اگر یہ مثال نہ آتے تو کہتے ہیں جی شاعری تو اچھی ہے بہت اچھا شعر کہہ دیا ہے کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا ہے اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں اس آخری بات میں آگیا ہوں یہ خوشکبریاں میں آپ کے ساتھ یہ توفہ لے کر آیا یہ پڑھئے کہ نظام دوبارہ آنا ہے محمد کی بشنگوہ غلط نہیں ہو سکتی ہوتا صادق المسلوق صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابھی ہمیں اور صدائیں ملنی ہیں اور سخت سے سختتر صدائیں آنی ہیں ابھی آربگیڈان سر پر تنی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے ملحمت العظمہ جسے حدیث میں کہا گیا آربگیڈان پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشنل جان ہے اس میں ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی and you set the stage has been set for that نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ کس لیے نیٹو چیز نے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا USSR وہ تو ختم ہوا گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے اب کس کے لیے اس کو ایکسٹنٹ کر رہے اور اورگلائز کر رہے ہو اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلیس سے جبٹنا ہے یہ ہے وہ کروسیڈ جو شروع ہوئی یہودی اور عیسائی نیو کنزرمیٹریز نیو کونز یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک پہ فائی پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا انتفاق تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں ہمیں صدایں ابھی اور ملی دی ہیں لیکن tables will be turned دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا چاہے ابھی اور ups and downs آئیں گے لیکن ہوگا لیکن ہوگی وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا حضرت سوبان صحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹھ دیا فرائیت و مشارقہا و مغاربہا میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو نے پیٹھ کر مجد لکھا دیے یہ ہونا ہے and that is going to be the end of this world آرمگاڈان بھی آ جائے گی پہلے ملفات رضبہ بھی آئے گا سزائے بھی ملے گی پھر آخر وہ ہوگا لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لئے مسئلہ لمحہ سکنیہ کیا ہے میں اور آپ کہاں کھڑے are we on the side of Allah are on the side of America بہرحال یہ تو جو آپ سے ڈاؤنز آنے ہیں آنے ہیں میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے یہ تو انقلاب تو آئے گا حضور کے ذریعے سے آیا کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے ان کی دریان بن گئی آخرت بن گئی قیامت کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ روحن و ریحان و جلت و رعیم کچھ رہ گئے چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہزیم نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور صحیح کہا ہے آخری بات جو کہہ رہا ہوں ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے وَتَّمَوْ نُورَ لَذِيُنْزِلَ مَاهُ چوتھی بات اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کی قرآن اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے آلہ انقلاب ہے قرآن انسانوں کو بدلتا ہے افراد کو افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب پرپا کرتے ہیں بٹ اینڈیویڈیوال چینج اقبال کے الفاظ میں چوم جا در رفت جا دیگر شہود یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے لیکن آخری دور کے بارے میں چند اشار سنا رہا ہوں شب گریدہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن نامور ہوگا نغمہِ توحید سے ہو کر رہے گا اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جمیخہ کے حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں بہت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کو ہی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب وہ زمانہ آنا ہے لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ